بسم اللہ الرحمن الرحیم نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے وہ ہے لائف سیونگ ڈرگز کے حوالے سے جس کی آڑ میں کار جا رہا ہے کہ بھارت سے چاہیے تو یہ تھا جس کی منظوری بھی ہوئی تھی کہ لائف سیونگ ڈرگز کو منگوایا جائے گا وہاں سے مگر ایسا ہو نہیں سکا اس کے ساتھ جو معمول کی دوائیں ہیں جو پاکستان میں خود بھی تیار کی جاتی ہیں وہ بھی درامت کی گئی ہیں اس معاملے کے اوپر جب کیبنٹ میں یہ معاملہ اٹھا ہے تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے بزاتے خود کہا کہ اس کے پر تحقیقات ہونی چاہیے مگر اوپوزیشن کا ایک مختلف مطالبہ ہے اس سے مطالبہ اور کیا وہ مطالبہ تسلیم کیا جائے گا یا پھر جو جو لوگ اس میں ملاوث پائے جائیں گے ان کو بھی ہٹایا جائے گا ایک ڈیٹیل اس پی اوپر انیلسیس میں حارون صاحب سے لوں گی آگے بڑھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا آٹا چینی سے مطالبہ ایک بہت بڑا بہران تھا جس نے سر اٹھایا تھا پھر اس کے بعد بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ٹڈیڈل دوبارہ سے اٹیک کر سکتے ہیں فصلے تباہ ہو سکتی ہیں گندم بہت بڑی تعداد میں نقصان دے یہ نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے مگر اس کے اوپر کوئی بھی توجہ نہیں دی گئی بار بار سندھ کی طرف سے بھی خبریں آئیں اور ریسنٹلی ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ جو ایک ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا اس کے اوپر وفاق کی طرف سے عمل درامت نہیں کیا جا رہا اور انہیں یہ خدشہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں قہد پیدا ہوگا اور اگر ایسا ہوا تو اس کے ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی تو اب معاملہ کیا ہے گندم سے لیلیٹیڈ کہ حکومت اس کو قصہ سے کنٹرول کرے گی کیونکہ عوام کے اندر ایک پینک ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے متعلق بھی تزگیہ حرون صاحب سے لیں گے آگے پڑھیں گے تو جس طرح سے ہم نے آپ لوگ کے سامنے ایک چیز کو رکھا تھا کہ وفاقی حکومت اپنے طور پر کام کر رہی ہے مگر بہت ساری ایسی نیجی فانڈیشنز ہیں جو اپنی طور پر ملکی عوام کی دل و جان سے خدمت کر رہی ہیں ہر پرگرام مقابل میں کسی ایک فانڈیشن کو ذکر کیا جائے گا اور آپ کے سامنے ان کے حقائق رکھے جائیں گے آج بھی ہم اخوت فانڈیشن کے حقائق کچھ اپنے لوگوں کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ کرونا کے حوالے سے گفتگو ہوگی لوگ ڈاؤن سے متعلق جو کنفیشن اس وفاق اور صوبوں کے بیچ ہے اس سے متعلق بات کریں گے اور ویری ویری امپورٹنٹ اکلیت حقوق کمیشنز سے متعلق بات ہوگی جس کے اندر کہا گیا تھا کہ جو مذہبی امور کی وزارت ہوگی وہ تعاون بھی کرے گی مگر اس سکت صورتحال یہ ہے کہ ان کے اوپر ازام ہے کہ وہ کسی حصم کا کوئی تعاون نہیں کر رہے سپریم کورٹ کے اندر ہی معاملہ ایک بار پھر سوٹ گیا ہے اس سے مہتاریخ حارون صاحب سے جانیں گے مگر حارون صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ بھارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ جی لائف سیونگ ڈریکس رہے ہیں انہیں درامت کیا جائے گا اس کے اوپر پابندی لگتی ہے پھر وہ پابندی اٹھ جاتی ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ آئیں گی مگر انوالف کون ہے کیا یہ بھی کوئی بڑا سکینڈل بن سکتا ہے کہ اس کی آڑ میں وہ تمام دوائیں بھی آئیں گے جو پاکستان خود تیار کر لیتا ہے سکینڈل کیا بن سکتا ہے بن چکا ہے یعنی ایک وفاقی وزیر کی برطرفی کا امکان ہے ایک دوسرا ہے وہ بھی بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ ایک سیکٹری کی گرفتاری کے لیے اس کو نوٹس دیا جا چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرتی ہے اور منیٹرنگ کا کوئی نظام نہیں ہے وہ آدم خانہ پرنسپل سیکٹری تب بانگا پریکٹیکلی ڈپٹری پرائیم منسٹری بانگا منیٹرنگ پتا نہیں کیا ہے کہ بھائی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ایک چیز کا آپ نے ذکری نہیں کیا جو اقلیتی کمیشن ہے اس کا پڑا سیریس مسئلہ بنا وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں اقلیتی کمیشن کے سرپرہ تو اس کا اقلیتی کمیشن کے سرپرہ سپریم کورٹ میں چلے گئے ہیں چودہ مہینے گزر گئے ہیں مجھے بیٹنگ کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے گزارے یہ ہے کہ جب کشمیر میں کاروائی کی اس کو زم کر دیا اور وہاں کرفیو لگا دیا اور انسانی حقوق کے ایسی خلاف وردی ہونے لگی جس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتی لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور آٹھ نو ماہ سے قید ہیں لوگ گھروں میں اب تو کرونا کے بیجے سے اور بھی مسئبت میں ہیں اور سارے ایکانومی تباہ کر دی گئی تو پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی کوئی دوائیں بغیرہ پھر نہیں منگوائی جائیں گے اس وقت کسی نے سوچا نہیں یہ حکومت ہے چوکروں کی حکومت ہے یہ یو ٹرم فٹا پٹ ان کا منشور کا عنوان ہونا چاہیے یو ٹرم منشور اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دوائیں ہیں پتہ نہیں وزیر سید کیا کر رہے تھے یا مشہر سید تھے اس وقت یہ تھے یا میرا خیال وہ پچھلے تھے عامر فیانی صاحب بہت فار عامر کے انہیں کیا کرنا تھا اس کو تو پتہ نہیں ہے بیچارے کو وہ تو ایک یونین کاؤنسل کا دفتر نہیں چلا سکتا تو اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کوئی دوائیں ایسی ہیں جو لائف سیپنگ ڈرگز ہیں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے یا برطانیہ سے آئے گی یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی تو اس کی قیمت پچاس گناہ بھی ہو سکتی ہے بیس گناہ بھی ہو سکتی ہے وہ تو فیزبل نہیں ہوگا چنانچہ پھر ریوائز کیا گیا کہ لائف سیپنگ ڈرگز منگوائی جا سکتی ہیں جان بچانے والی دعائیں مگر اچانک انکشاف ہوا دو تین ہفتے پہلے کہ وہ تو چار سو بتیس یا چار سو چھتیس دعائیں منگوائی جا رہی ہیں اور اس میں ڈسپرین بھی شامل آیا باقے تو آپ چھوڑ دیں نہیں ڈسپرین بھی کوئی دعا ہے دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا کوئی افریقی چھوٹا تا ملک ہوگا جو درامت کرتا ہوگا ڈسپرین جو ہے دو چار روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے ہر گھر میں پڑی رہتی ہے وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہے وٹامنز منگوائی جا رہے ہیں دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک سارف معاشرہ بن گئے ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے وہ دوائیں جب بھارت اسی برے سغیر کا حصہ ہے نا وہی جڑی بوٹیوں اس میں ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دو جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ قدرت کا ایک اٹل عبدی اصول ہے مثلا پہاڑی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو قیفیت میدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو تیمر نام کی ایک بوٹی پائے جاتی ہے جس پہاڑی علاقے میں جائیں وہاں موجود ہوگی بیدانوں سے جب لوگ جاتے ہیں اور وہ ذرا سے آپ پھانک لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی انگریزی دبا یعنی اللہ پیتھے میڈیسن اُتھ کا متبادل نہیں ہے پندرہ بیس منٹ میں آپ کی وہ قیفیت دور ہو جائے گی اور دو چار دفعہ کھالیں تو آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میں دوائیں کھاتا رہتا تھا وہ ایک بڑے مین نے مجھ سے کہا کہ یہ مرض یا بے وکوفوں کو ہوتا ہے یا لاور والوں کو ہوتا ہے میں نے کہا میں بے وکوف بھی ہوں لاور سے آیا ہوں یہ سارے لاہوریوں کی توہین ہو گئی ہے یہ کھالے یہ کھالے وہ بزرگ تھے 80 سال کے تو جو انہوں نے کہا یہ کھالے یہ پڑی ہوئی اب بوری میں دو چار یہ پتہ کھالے میں سمجھے مزاق کر رہے ہیں میں کھالے میں نے کہا بزرگ آدمی اب ایسا مزاق بڑھ نہیں کر سکتے چلو ڈانڈا پڑتا ہوں اس کے بعد آئی تک یہ مسئلہ مجھے نہیں ہوا آپ دوائیں کیونہ آپ کے پاس یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور ادارے ہیں اور بڑا زخیرہ بھی ہے اور آپ کے پاس سارا علم ہے وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے تب میں باقی مسلمان بہت زیادہ تھے تب پہ بڑا کام ہوا رہی ہے ہم کام نہیں کرتے اچھا اب وہ مانگوالی آپ جناب وہ وہاں مسئلہ پہ دو گئے یہ وزیر سہت کی اجازت سے ہوا ہے مشیر سہت کی میں انہیں تلاش کرتا رہا نو تیس پہ مجھے یہ پتہ چلا ماملے کا میں انہیں تلاش کرتا رہا ڈاکٹر زفر مردو صاحب کے بارے میں تحصر تو بہت اچھا ہے انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا ہے جو وہ بات کرتے ہیں تو خوشدلی سے بات کرتے ہیں یکسوی سے بات کرتے ہیں اس لئے میں تو اس الزام کے بارے میں کوئی رائے دوں گا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب اگر وقفے میں بھی ان کا ٹیلپون آ جائے تو کوشش کریں گے ان سے بات کر لیں میں نے میسیج ان کا فون کسی اور نے اٹرنڈ کیا میں نے کہا یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے یہ کیپٹل میں یہ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر زفر مرزا صاحب کو برطرف کر دیا جائے گا برطرف سرویہ نہیں کہ ان سے اسی پر لیا جائے گا اور بہت پوزیشن اور وہ بہت ایک آنربل آدمی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کیا ہوا ہے کیا نیچے سرکاری افسروں نے کیا ہے کس نے کیا یہ تو تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے تحقیقات تو اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دیں دیکھیں نا انہوں نے دو ہفتے میں ریپورٹ تو پیش ہونے والی ہے جو نیکسٹ کہہ رہے ہیں کیابنٹ کا اجلاب شہزاد اکبر صاحب سے کہہ دیا وزیراعظم نے دو ہفتے میں ریپورٹ پیش ہوگی جو لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے وہ سزا پائیں گے یا کوئی سرکاری افسر مارے جائیں گے یا ڈاکٹر زفر مرزا صاحب پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی لیکن ڈاکٹر صاحب کی اتنی ذمہ داری تو ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں نے کسی قسم کے کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کسی قسم کے ان پر پہلے بھی افوائیں بہت پھیلائی جاتی ان کے بارے میں سننے میں آتی رہی لیکن افوائیں اپوزیشن پھیلاتی ہے اور اس لیے جب تک عدالت جب تک کوئی بات نہ کہے یا فیہ نہ تحقیقات کرے یا وہ ان سے وزیراعظم نے کہا دو ہفتے میں اس کی رائد ہیں اور بیٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی ایک مزاق ہے مطلب یہ کہ بزارت سید میں پہلے بھی یہ ہوا امرکینی صاحب نے بھی یہی کیا ان پر اربوں روپے کا کرپشن کا الزام لگا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی ایک الگ پارٹی ہوتا دے دی یہ میرا بچہ ہے یہ میرا چہہتہ بچہ ہے اس کو پارٹی کے سیکٹری چنل بڑھا دو تو وہ بنا دیا بھائی وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں یہ شروع میں گربہ کشتن روزے اول یہ شروع میں کرنا ہوتا ہے ایک آیت واقعہ نہیں ہو رہا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن بلکل چھیک کہہ رہی ہے کہ آمیر قیانی صاحب کو بھی وزیراعظم نے بچا لیا اس سکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا اس میں حکم دیا جا چکا ہے خامخواہ بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے اس میں فیصلہ ہوگا ایک محمدہ گندم کا بھی ہے ٹڈیڈل کا بھی مسئلہ تھا اس کے اوپر کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف قسم کے بیانات پیپلز پارٹی کے سپیشلی آ رہے تھے اب بہت بڑی تعداد میں ایک علاقہ ہے جس کو کور کر لیا ہے اور وہاں پہ گندم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ابھی آپ ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ گندم کی پرائس بھی اوپر چلی کی ہے نہیں نہیں وہ ٹڈی دل کا علاقہ مسئلہ گندم کا علاقہ مسئلہ گندم تو کاٹی جائے چکی سندھ میں جہاں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا خطرہ ہے ہے تو صحیح اس پہ آتے ہیں نا کیا خطرہ ہے وہ تو گندم تو کاٹی جائے چکی اس میں بھی جنوبی پنجاب میں بھی وستی پنجاب میں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کتلہ یہ ہے کہ جھنگ تک پہنچ گیا ہے ٹڈی دل ٹھیک ہے میرے گل جھنگ میں بھی کٹ چکی ہے گندم گندم کا مسئلہ اور ہے گندم میں پینک بائنگ ہو رہی ہے لوگ گھبرا گئے ہیں ایک تو لوگ اپنے گھروں کے لئے گندم خرید رہے ہیں کہ بھئی سال کے آخر میں مہنگی ہو جاتی ہے حالات کا بھی کچھ نہیں پتا حالات نہیں ہے خراب حالات کتن خراب نہیں گندم کی پیداوار میں نے مختلف ذرائع سے تحقیق کیا ایک سے ڈیڑھ فیصد زیادہ ہے تو پینک بائنگ کیوں ہے پھر حالات صاحب پینک بائنگ پینک کی وجہ سے ہوتا ہے پینک کوئی لازمی ہے کہ کوئی جائز وجہ سے ہو کہ کوئی بجا تو ہوتی ہے حالات صاحب میں بتاتا ہوں نا موقع تو دیں پروفادر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے تلخ تجربات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مکہی کم ہوئی ہے تو پولٹری والے خرید رہے ہیں دوسری بات ہے فلور ملو والے خرید رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے جاری کرنی شروع نہیں کی ہے تیسری بات یہ کسان انہیں کچھ نے ہولڈ کیا بہت چھو نے بورییں لے لیں اور گندم ابھی نہیں دے رہے چکے انہیں پندرہ سر پہ مل رہے ہیں پندرہ سر پہ کیوں مل رہے ہیں اس کی ایک اور بڑی دلچس بوجہ ہے وہ علیم خان سے بھی میں نے بات کی ہوتوڈ منسٹر صاحب گندم کیسے پندرہ سر پہ من بک رہی ہے شروع میں تو یہ تو ہمیشہ گیرہ بارہ سر پہ بکتی تھی ڈیڑھ دو سر پہ کم بکتی تھی انہوں نے کہا بھائے افغانیوں کو روک دیا ہے افغانیوں کو روک دیا گیا ہے جس مگلنگ کے ہم بار بار بات کرتے تھے وہ قصہ پار کر دیا گیا ہے لوگ ہولڈ کر رہے ہیں اس امید پر کہ کچھ دنوں میں رشوت خوری کا یہ نظام اپنی زنجیریں توڑ ڈالے گا آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں ہیرو اپنی زنجیریں کیسے توڑتا ہے ویسے کہتے ہیں فلموں کا اور حقیقت کا بڑا یہ جو آپنا ہمارے ہاں رشوت کا لینے والا دیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے ایک چیف آرمی سٹاف نے کہا ایک چیف آرمی سٹاف نے تیس کروڑ اس وقت وہ سرونگ چیف آرمی سٹاف تھا کہ تیس کروڑ رپے مجھے پیش کیے گئے ہیں قبائل علاقے میں پولٹیکل ایجنٹ لگانے کے لئے ٹھیک ہے جب میں یہ بات کر رہا تھا پچھلے ہفتے تو بہت ہی بزرگ دوست نے کہا کہ ایک کس کروڑ رپے کی مجھے پیش کش ہوئی ایک پولٹیکل ایجنٹ لگوا دے دیکھیں یہ دیو ہے سمگلرز کا جو مافیاز ہیں یہ تو بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں لیکن بس کہتے ہیں کیا تو آج تک کچھ نہیں آج تک وہ گندم کا اتنا ہوا تو کیا کیا کس کو سزا ملیا ہے چینی میں بھی دیکھ لیں گے کہ قصور وار کا تائین ہو مگر قصور وار کا تائین کیسے کریں گے وہ تو وفاقی ایک ایک امانتہ اجازت تھی سباہ ایک امانتہ سب سے نہیں تھی اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہر کابینہ میں تین آدمی ہوتے ہیں شگر لابی کے اور شگر لابی بہت مضبوط ہے اور یہ جو دعاوں والے ہیں یہ کون سے ہیں یہ بریف کیس لے کے کراچی کے سیٹ زیادہ تر کچھ لاہور کے بھی فیصلہ بات کے بھی یہ وہاں گھومتے رہتے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ والے کراچی والے زیادہ اور سرکاری افسر ایک سمری بناتا ہے تو وزیروں کو کیا بتایا ہے کتنے وزیر پڑے لکھے ہیں جو ان نذاکتوں کو سمجھتے ہیں کوئی تربیت کی ہے خان صاحب نے ہر سیاسی پارٹی دنیا میں دو چار ہزار آدمیوں کی تربیت کرتی ہے جس نے ملک سنبھالنا ہو ان کو پختون خواہ میں حکومت کا تجربہ بھی تھا انہیں یہ پتہ تھا انہیں بار بار کہا بھی گیا میرا گلہ خوشک ہو گیا خوی قد آکے شکر حدود کرونا نہیں تھا میرا گلہ خوشک ہو گیا کہتے ہوئے لوگوں کو ٹریننگ دیں بھائی ٹریننگ دیں کال مرکز میں آپ نے حکومت چلا نہیں ہے آپ کے پاس آدمی نے ٹریننگ تو بہت دور کی بات ہے انہوں نے تو ٹکٹ دینے کا اپنا سسٹم ڈیولپ نہ کیا تو وہ سیڑھ جو ہیں سرکاری افسروں کو اپنا جو دو عرب روپے کی ایک ایمپورٹ ہے تو دو عرب روپے کی جو چیز ایمپورٹ ہوتی ہے وہ تین عرب روپے میں بکھتی ہے پاکستان میں منافع کی شرعہ بہت زیادہ ہے تو دو کر روپے کی سرکاری افسر کو دینے میں ان سے کیا تعمل ہے سرکاری افسروں کے کتنی بڑی تعداد ہے جو دوہری شہریت رکھتی ہے ایک ایسیچوں نے بیس آدمیوں سے بیس بیس ہزار پر رشوت لی بیس سال پہلے بیس آدمیوں سے بیس بیس ہزار رشوت بیس سال پہلے ٹھیک ہے میں گیا بزیریہ داخلہ کے پاس جنرل مہین الدین حیدر کے پاس اچھا اور ان کے سیکٹرٹ مجھے روکتا رہا کہ بھئی وہ تو ہے ہی نہیں وہ تو کراچی میں ہے میں نے کہا آ رہا ہے انہوں نے کہا آ رہا ہے وہ اندر داخل ہو تو حیران رہا کہ میرے گھر میں کازم بیٹھا وہ ٹائم لی ہے بغیر انہوں نے کہا کیا ہوا میں نے کہا یہ ہوا ایک لڑکا چھوٹی سی چوری کرتا ہوئے پکڑا گیا اور اس کے ساتھ جن لوگوں نے کبھی چائے پی تھی یا کرکٹ کھیلی تھی یا ہاتھ ملایا تھا ان سب کو پکڑ لیا اس میں میرا مالک مکان بھی تھا ایک سابق مالک مکان میں اس وقت اپنا مکان بنا چکا تھا وہ بڑا بھلاج بھی تھا میں نے اس کو فون کے ایسا ہوا ہے وہ گھبرایا ہوا میں ہاؤسپٹل میں تھا لنکہ میں ہاؤسپٹل سے اٹھا اور ٹیکسی لی ہولی فیملی ہاؤسپٹل سے ان کے گھر پہنچا انہوں نے کہا کیا ہوا خیریت ہے وہ سمجھ گیا ہے بغیر اپوائنٹمنٹ کے ایک آدمی آ کر میرا گھر میں بیٹا ہوا میں نے کہا یہ باقی ہے انہوں نے ایس ایس پی سے کہا اور ایس ایس پی کہوں تھا اس سے کہا کہ اس کو چار چھوڑ دیں اب دورانی صاحب مجھ سے بہت ناراض ہوئے کہ بھئی یہ وزیر سے بات کرنے کیا ضرورت تھی ایک لہا سے ٹھیک بھی تھا کہ میں ناظر دورانی صاحب سے ہی کہتا لیکن اب میں بہت سخت غصے میں تھا کہ میرے محلے میں بیٹھ بچوں کو پکڑ لیا ان سے پیسے لیا اور ایس پی کو ابھی اس میں انوالف تھا تو جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو ابھی وہ مہین الدین حیدر تو ایک بہت سلجے ہوئے آدمی ہیں وہ غور کر رہے تھے کیا کریں تو ان کے سیکٹری نے کہا پی ایس نے جو پنڈی کا ڈپٹی کمیشنر بھی رہے چکا تھا اسلام آباد کا اور لوگوں کو جانتا تھا اس نے کہا سار اس ایس اچو کا بیٹا نیو یارک یونیورسٹری میں پڑتا ہے اور یہ ایک لاکھ روپے مہانہ اسے بھیجتا ہے جس کی تنخواہ اپنی تیس ہزار روپے ہوگی میکسیمم اس وقت بیس ہزار روپے ایک لاکھ روپے اسی طرح سے پورے تو ایک لاکھ روپے اسی طرح پورے ہوتے ہیں یہ نیچے سے اوپر تک کرپشن کا ایک نظام ہے اور خان صاحب کہتے ہیں میں اس کو ختم کر دوں گا جیسے کارٹون فلم ہوں نہیں اسے کر کے چیزیں ختم ہو جاتی جادو ہوتا ہے بھائی ساری سیول سرورس میں کرپشن نیچے سے اوپر کس پٹواری کے خلاف کسی دن کاروائی ہوئی ہے کون سا تحصیل دار کبھی نکال آیا خان صاحب کو اٹھارہ بھی نہیں ہو گیا ہو سکتا ہے اور شہباز شریف صاحب ہر تین مہینے بعد کہتے ہیں تو دھانہ کلچے ٹھیک کر دوں گا کیسے ٹھیک کر دوں گا جیسے تپائی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ترخان گئے بھائی شام کو ٹھیک کر دوں گا ٹھیک ہے چلیے آرہ بھائی یہ سب باتیں بنانے والے لوگ ہیں کوئی نظام نہیں ہے سیول سرورس میں اگر میرٹ پر تقرری ہو اور مانیٹرنگ کا نظام ہو تو کسی کی جورت ہے خان صاحب آپ کے لئے بات کرنا بڑا آسان ہے تو میں بات ہی کر سکتا ہوں یہ سسٹم اس سطح تک خراب ہو چکا اتنا بوسیدہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کو صحیح بھی کرنے جائیں گے یہ مزید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جائے گا ایک بریک کی طرح بڑھیں جب بریک سے واپس آئیں گے لہذا اسے صحیح نہیں کرنا چاہیے لہذا پروفیسر صاحب اسے صحیح نہیں کرنا چاہیے مگر عمل کا داروں میں دار نیتوں پر ہوتا ہے نیت آپ کی اچھی ہونی چاہیے بریک کی طرح بڑھتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اس وقت لوگوں نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا خاص طور پر دہاری دار مزدور نے مگر یہاں پہ کنفیوئن ہے کہ مزید بڑھ گئی ہے اب لوگ ڈاؤن سے متعلق کنفیوئن یہ ہے کہ وفاق کچھ کہہ رہا ہے صبح اپنی منمانی کر رہے ہیں نام آرہے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ایک بریک سے واپس آئے کس پہ بات کروں گی مگر اس کے ساتھ ساتھ اقوت فاؤنڈیشن سے متعلق ایک تفصیلی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے Stay with us بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگرام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کریں گے اچھا حارون سب یہاں پہ کنفیوئن پہل گئی ہے بہت بڑی کنفیوئن ہے یہ پہلے کازا تھا کرونا ہے کرونا بہت زیادہ بڑھ گر اور واقعی آج بھی میں دیکھ رہی تھی کیسز کے حوالے سے ریپورٹ آئی ہے کہ کیسز روٹین سے کہیں زیادہ بڑھ گئیں اب لوگ ڈاؤن بھی کھل جائے گا اب مسئلہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جی پورا ہفتہ گروسری یا چھوٹی مارکٹیں کھلیں گی تاجر برادری کے حوالے سے کہا جا رہا تھا وفاق نے دو دن کا تو کہا ہے کہ کاروبار نہیں کھلیں گے کچھ بھی نہیں کھلے گا اب سندھ کہہ رہا ہے یا صوبے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہفتہ اتوار کے دن ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کوئی ڈیز جو ہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کی اب اس کنفیوزن کو کیسے ختم کیا جائے گا یہ کنفیوزن ختم ہو جائے گا اس لیے کہ وہ روز میٹنگ ہوتی ہے اسد عمر روز میٹنگ لیتے ہیں اور یہ اتفاق رائے سے ہی ہونے چاہیے اور ٹھیک ہے ہفتہ اتوار میں اگر بند رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے اگر صوبے اس پہ کرتے ہیں دیکھئے ویسے تو یہ بہت ہی متنازع فیصلہ ہے اور یہ ہمیشہ تاریخ میں متنازع رہے گا یہ پوری قوم کا امتحان ہے اگلے دو تین ہفتوں میں کہ یہ قوم کیسی ہے اور یہ کتنی ڈسپلین کی پابندی کر سکتی ہے اور کس طرح خود کو اور دوسروں کو اور اپنے خاندانوں کو اور اپنے زندگیوں کو اور اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو سب کو خطرے میں ڈالتی ہے یہ حکومت کا امتحان ہے یہ سبل اداروں کا امتحان ہے پولیس کراچی میں رینجرز بھی ہے غالباً ان سے بھی کچھ کام لیا جائے گا لیا جانے چاہیے بہرحال یہ ہر جگہ امتحان ہے کہ کس طرح دیکھئے پختونخواہ میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے جو زیادہ ہے ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے ظاہر ہے بے احتیتی زیادہ ہے یا بار سے لوگ آئے ہیں یا کراچی سے لوگ آئے ہیں کیسز پنجاب میں زیادہ ہے اچھا کیسز پنجاب ہے ابھی اس لیے پنجاب کی آبادی زیادہ ہے اور مس ہینڈل ہوا ہے مساجد کا معاملہ کوئی منیٹرنگ نہیں ہو رہی ہے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے مذہبی طبقہ دیکھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں میڈیا سے کون متاثر ہوتا ہے میڈیا میں تو کنفلیکٹنگ اپینینز ہوتی ہیں کنفیشن ہوتا ہے اور میڈیا کو تو بیسے ہی کچھ اس کی اپنی خامیوں نے باقی سب لوگوں نے ڈسک مل جول کے ڈسک ریڈٹ کر دیا اسی ہی پارٹی نے میڈیا سیل بنایا اور فیصلہ کیا کہ مین سٹریم میڈیا مسائل پیدا کرتا ہے اس کو اڑا کے بے مانی کر دیا وزیراعظم کی بھی خواہش ہے نون لیک کی اور ویپل پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے تو یہ تو اگلے دو تین ہفتے فیصلہ کن ہیں یہ اس قوم کے قسمت کا فیصلہ کر دیں گے کتنی ہم بات ہوں گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اور اس کی ایکانومی کا کیا ہوگا دیکھئے ایک قوم کا اجتماعی مزاج اس کا فیصلہ سہیدر کرتا ہے تاجہ طلعہ پر وہ کرے اجازت نہیں بھی دیں گے تو کھول دیں گے اچھا پھر یہ کہ ابحام ہے خیر ابحام ایسی سیچویشن میں ہوتا ہے چھوٹی دکانوں سے مراد کیا ہے چھوٹی مارکیٹوں سے مراد کیا ہے مالز کیوں نہیں کھولیں گے اس کے دلیل دیں مالز میں تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں ان کے پاس تو سٹاپ ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ مینٹین کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں مرض بڑھے گا پھیلے گا اس کا خطرہ ہے لیکن دوسری طرف آپ کے پاس آپشن کیا ہے آپ کے پاس اب روپیائے نہیں ہے دینے کے لیے مہنگائی اپنی آخری سطح کو چھو رہی ہے اور یہ مہنگائی اس حد تک چلی جائے کہ لوگ مر جائیں دیں گے اس میں ایک جو اچھی بہت خبر آئی آیا ہے وہ یہ ہے اخوت نے جو واحد تنظیم ہے جس کی یہ کپسٹی تھی تیس لاکھ کا ٹارگٹ مقرر کیا تیس لاکھ خاندانوں کو بغیر سود کا کرزہ دیا جائے زبردست بغیر سود کا کرزہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں ان کے ذہن میں ایک خیال جمع ہوا اس پر انہوں نے عمل کیا وہ تیس لاکھ لوگوں کو پہلے ہی کرز دے چکے ہیں ڈاکٹر ہمجے صاحب صاحب کی بات ڈاکٹر ہمجے صاحب صاحب ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ایک ہی مارڈل ہے دنیا میں کامیاب وہ مواقعات کا ہے جو رسول اللہ نے مدینہ منورہ میں کیا تھا ویسے مکہ میں بھی آپ نے لوگوں کو مواقعات ان میں کی تھی کہ ایک آدمی دوسرے کا بھائی ہے مدینہ منورہ میں تو یہاں تک یہ ہوئی مواقعات کا معاملہ ہوا کہ ایک خاندان دوسرے خاندان کا ذمہ دار ہے ٹھیک ہے وہ اس کی کفالت کرے گا وہ ویسے خوددار لوگ تھے ان میں سے ایک نے تو یہ کہا کہ مجھے مارکٹ کا راستہ دکھا دو بلکل ایسا ہی ہے بس اتنا ہی کافی ہے میں یہ مارکٹ میں میرے پر تھوڑے سا پیسے ہیں میں کر لوں گا کچھ نکچ وہ سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے نہ کسی نے احسان جتلایا نہ کسی نے اپنے بیزبان کو تنگ کیا مگر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ اور معاشرہ تھا وہاں جناب رسول اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لوگ آپ بھیکاری پیدا کرتے چلے جائیں گے اس کی وجہ یہ جو ایک سو چوالیس ہر روپے آپ نے دے دیئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے تیس لاکھ خاندان ان کے پاس تو ڈیٹا ہے ان کے پاس تو زبردست ڈھنچہ ہے پانچ ہزار کارکوں نے ان کے پاس تو یہ تیس سے چالیس ہزار روپے مہوار ارن کرتے ہیں جو لوگ ان کو آپ دے دیں دس سے بیس ہزار روپے راشن کے لیے اور یہ کرز ہے ہے بغیر سود کے ساری دنیا میں زیرو اس پہ انٹریسٹ ریٹ پہ زیرو انٹریسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے غیر سود ہی نہیں کہنے چاہتے بس وہ سر ہاں صرف زیرو انٹریسٹ ریٹ کہہ دے تیک فینسی ورڈز لیں گے بلہ حال تو یہی ہے نا اور تو کوئی نہیں اور یہ سو فیصد سرمایہ وہ زمانہ دیتے ہیں واپس آئے گا خبر یہ ہے کہ حکومت بلوچستان نے پچاس کروڑ رپے انہیں بھیج دیئے ہیں پہلی کے اس کے طور پر اگر مرکزی حکومت پنجاب حکومت انہیں پیسے دیتی ہے ابھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور مرکزی حکومت دیتی ہے گلکت بلوچستان کی حکومت دیتی ہے سندھ حکومت سے ان کی بات چیز چل رہی ہے اگر یہ دس پندرہ روپے مل جائیں یہ تو واپس آ جائیں گے 20 سر روپے بلکہ دینے چاہیے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں چھیک ہے در ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر امجر ساکیب صاحب اس وقت اقوت فاؤنڈیشن کے بانی بھی ہے چیئرمن ہمارے صاحب ہمارے صاحب ٹیل فون لائن پر موجود ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے اخیمتی وقت کا بہت شکریہ تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اچھا ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزیں وقتاً فا وقتاً حارون صاحب بھی ہمارے صاحب ڈسکس کرتے رہتے ہیں عوام تک پہنچتی رہتی ہیں بسیکلی سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ اقوت فاؤنڈیشن ورک کس طرح سے کرتی ہے کس طرح سے کام کرتی ہے کتنے لوگوں تک پہنچ چکے ہیں کتنے لوگوں تک آپ لوگ پہنچ چکے ہیں کتنی بڑی تعداد میں عوام خود آپ کے ساتھ کانٹیک کرتے ہیں یہ پورا یوں نیٹورک ہے یہ تھوڑا ایکسپرین کیجئے گا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا اور محترم حارون رشید صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمیشہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ جو مواقعات مدینہ کی دنیات پر ہم یہ سزا لگاتے ہیں محبت کی اور عیسار کی اور قربانی کی وہ اس کو اس خوشبو کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں میں دل کی کہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ کام کیسے کرتے ہیں تو کام ہماری کی دنیات جو ہے مواقعات مدینہ ہے ہم کہتے ہیں کہ جو واقعہ تھا آج سے ساڑھے چودہ سو برس قبل کہ ایک انتار اور ایک مہاجر ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک وہ محاذ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ تو تاریخ کا ایک انمیٹر صفحہ ایک ہے اور وہ ایک زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ ہے ایک صفحہ حیات ہے ہم نے اسے بھلا دیا لیکن آج بھی اگر اس کو ہم اپنا لیں تو ہمیں اپنی مشکلات کا راستہ نظر آتا ہے دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر معاشرے میں دو طرح کے تپسات ہوں حیوز اور حیوناٹس یعنی محروم اور نسبتاً خوشحال تو اگر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور رفاقت کر لیں تو جو محروم ہیں وہ محرومی سے نکل سکتے ہیں یہ ہے وہ بنیاد اس کے بعد ہم نے کہا کہ آج کے دور میں مواقعات کا مظاہرہ کیسے ہو شاید ہم کردار کے اس بلند منصب پہ تو نہیں کہ ہم کسی کو کہیں کہ تم میرے گھر چلو میرا آدھا تمہارا لیکن بہرحال ایک راستہ ہمیں نظر آیا کہ اگر ہم قرض خطن کو اپنا لیں تو اس سے ہم کسی شخص کی محرومیوں سے نکلنے کے لیے اس کو راستہ دے سکتے ہیں یعنی بہت ساری لوگ ایسے ہیں جن کو تیس چالیس ہزار روپے پچاس ہزار روپے اگر قرض مل جائے تو وہ اس سے کاروبار شروع کر سکتے ہیں کوئی دکان کھول سکتا ہے کوئی خانچہ فروشی کر سکتا ہے کوئی کسان ہے وہ اپنا فصل بہو سکتا ہے کوئی لائف سٹیک تو اس طرح سے یہ چھوٹے قرضے دے کر لوگوں کو کام پر آمادہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے وہ ایک الیکٹریشن کا پاک کیا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے مجھے سنایا وہ تو بتائیے گا ذرا وہ الیکٹریشن کا قصہ تو وہ یوں ہے کہ میں نے کسی سے پوچھا ریسرچ ہم اسی طرح سے کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ہم نے انہیں کہا کہ بھئی اگر آپ کو بیس ہزار روپے مل جائیں تو مہینہ دو مہینے جو لوکڈاؤن ہے اس سے بزرقات ہو جائے گی اس نے کہا بہت اچھی طرح ہو جائے گی میں نے کہا یہ بیس ہزار روپے واپس کیسے کرو گے اس نے کہا جی میں ہزار سے پتہ ناسو روپے روز کماتا ہوں پچیس دن مہینہ میں کماتا ہوں تو آپ کی کسی بعد میں جب محول ٹھیک ہوگا کاروبار شروع ہو جائیں گے تو آپ کی جو پیسے ہیں اس کی کسی ہوگی ایک ہزار روپے تو میں پچیس دن کی وجہ چھبیس دن کام کر لوں گا ایک دن اضافی کام کر کہ آپ کی کس میرے پاس آئے گی اور میری عزت اور وقار پہ کوئی دھبا نہیں لگے گا آپ کے تمام کے تمام پیسے میں واپس کر دوں گا اور دل میں یہ میرے نقش بھی ہو جائے گی آپ کی محبت کے کوئی تو تھا جس نے مجھے راشن کا بیگ لینے کے لیے لائن میں کھڑا نہیں کیا بلکہ اس نے مجھے چند ہزار روپے دیکھے کہا یہ ہے میری محبت یہ ہے میرا تم سے رفاقت اور یہ ہے مواخات اور یہ ہے قرض حسن یہ فنڈ آپ نے قائم کر دیا ہے جی ہم نے یہ ایک فنڈ اس میں قائم ہو چکا ہے اس میں کتنے لوگوں کو آپ دے چکے ہیں اس میں ہمارے پاس ابھی تک تو تقریبا جو ہمارے پاس وسائل اکٹھے ہوئے ہیں جو واضح ہوئے ہیں لوگوں سے اس کے مطابق ہم ایک لاکھ گھرانوں تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے لیکن بات یہ ہے کہ انگیوز کا کام ہمارے جیسے بہت سارے اور آدارے بھی ہیں ہمارا کام تو ایک موڈل کریئٹ کرنا ہے اس موڈل کو کھیل پہ لے کے جانا یا وسط دینا یہ پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے یا پبلک سیکٹر کا کام ہے تو ہم انتہائی دردمندی سے حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ بارہ میلین خاندانوں کے ساتھ ساتھ ان تین میلین خاندانوں کو بھی یہ احساس دیں کہ وہ اس غربت کے عالم میں اس مشکل اور مجبوری کے عالم میں اکیلے نہیں ہیں ان کا بھی ہاتھ تھامیں ان کو غربت کی دلدل میں گرنے سے بچائیں اور ان کو ہم کہیں اگر اب ہم نے ان کا سمان بک رہا ہے ان کے گھر کی چیزیں بک رہی ہیں ان کی ریڑیاں بک رہی ہیں ایک بچہ کہتا ہے مجھے جی میں رکشہ نہیں چلا سکتا کیونکہ مجھے جگہ جگہ پر رکنا پڑتا ہے تو میں رکشہ بیچنے لگا ہوں میں چنگچی بیچنے لگا ہوں تو ان لوگوں کو اگر ہم نے پارشل لوگ ڈاؤن کرنا ہے اگر ہمیں ان کی مشکل کا حل دھونا ہے تو ان کو کچھ رکم دے دیں ہم یہ عمام سے بھی یہ ہے گزارش لوگوں سے ڈاکٹر صاحب اپنا اکاؤنٹ نمبر اگر آپ بتائیں تو ہم چلا دیں اس پہ ہماری سر ویب سائٹ ہے www.akowat.org.pk اس کے اوپر اس کی تمام یہ آپ میرے ٹیلیمون نمبر پر بھیجیں تو میں اس کو ہم چلاتے ہیں مسلسل چلاتے رہیں گے آئندہ بھی چلا دیں گے اس لیے کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ تو سارے ملک کا کام ہے اللہ کی ساری مخلوق کا کام ہے آپ کا بہت شکریہ ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت وقت دیا بہت شکریہ ڈاکٹر امجی ساکیب صاحب اخوت فانڈیشن کے بیمار ہمارے ساتھ موجود تھے اس پہ واپس آئیں گے بریک سے تو اس پہ گفتگو کریں گے اور بریک سے واپس آنے کے بعد جس طرح سے میں نے بات کی تھی اکلیت حقوق کمیشن سے متعلق کہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی اس کے اندر یہ پانچ کئے ہیں اور کہا جا رہا کہ وزارت مذہبی امور اس معاملے میں بلکل تعامل نہیں کر رہا اصل حقیقت کیا ہے کمیشن بنانے کی وجہ کیا بنی اور پھر اس کے ساتھ سر براہی کے لیے ڈاکٹر شویب صدر صاحب تھے انہیں سپریم کورٹ جانے کے آخری ضرورت کیا پڑی شکریہ سی بریک سے واپس آنے کے بعد کریں گے ہمارے ساتھ رہے گے پر کے بعد ایک بار پھر سے پرگام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اچھا حارون صاحب اقلیتی حقوق کمیشن پر آپ کو یاد ہوگا ہم پہلے بھی بات کر چکے تھے مگر اب کی بات معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے اقلیتی حقوق کمیشن مجھے پہلے تو بتائیں کہ آخر بنا کیوں تھا اس کی وجہ کیا تھی اور اب ڈاکٹر شویف سیڈل صاحب سپریم کورٹ کے اندر کیوں گئے ہیں مختصر یہ ہے جی سپریم کورٹ نے بنایا یہ قصہ شروع تو ہوتا ہے اس وقت سے جب آپ کو یاد ہے بیس و چودہ میں ایک چرش پہ حملہ ہوا تھا جی بالکلی یاد ہے اور بہت سے افسوسناک واقعات ہوتے رہے تو تصدق جلانی چیف جسٹس تھے اس وقت انہوں نے نوٹس لیا پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا پھر ساکب نصار صاحب آئے اہنے وہ کمیشن بن گیا اور ڈاکٹر سیڈل صاحب تو کوئی ایسا واقعہ ہو تو انہیں پکڑ لیا جاتا ہے اور تین دفعہ کمیشن بنا وہ ریاض ملک کے اور اس کے ارسلان کے مسئلے پہ وہ افغان تجارت کے مسئلے پہ وہ ملک سے باہر کسی کانورنس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ آپ کو کمیشن کا سربراہ بنا دیں گے وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں ایک all parties Pakistan group ہے جو پاکستان کے بارے میں فیصلے ہوتے ہیں بریٹش پارلیمنٹ میں اس میں جو میمبرز انٹریسٹیڈ ہیں ان کا ایک گروپ ہے وہاں ایک بریفنگ دینے کے لیے میں گیا تھا تو سیڈنلی اس گروپ کے سربراہ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو سپریم کورٹ نے آپ کو بنا دیا اور ساتھ ہی انہوں نے وہ دکھاوی دیا سپریم کورٹ کا حکم چونکہ آج کے دنیا میں جو اقلیتیں بھی دیکھئے متحرک ہیں اور دنیا بھر میں یہ issues جو ہیں یہ communication کیا مسئلہ رہا ہے تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا مجھے تو نہیں پتا بارال انہیں بنا دیا گیا اب ان کا شکوہ یہ ہے جو بنیادی ہے شکوہ کہ وہ جو منسٹری ہے ریلیجیس افیرز کی انہیں فیجلیٹیٹ نہیں کر رہی چودہ مہینے سے وہ کہا رہے میرے پاس دفتری نہیں ہے اور وہ بہت ستمے کا شکارت ہے اور انہوں نے کہا میں سپریم کورٹ سے جا کے یہ کہوں گا کہ میری جان چھوڑے مجھے میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کام کر رہا ہوں سب سپوں کا دورہ کر چکا ہوں اور میں نے ایک مسابتہ قانون بھی بنا دیا مگر انہوں نے اسی حسنا میں ایک پیرلل کمیشن کھڑا کر دیا اچھا انہوں نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا کرنا تھا اور جتنے کمیشن بنے ہیں وہ بنے ہیں اپنا ایکٹ آف پارلیمنٹ سے خاتین پہ کمیشن ہے بچوں پہ ایک کمیشن ہے بیسے کھومن رائٹس پہ ہے تو وزارت نے کیسے بنا دیا اب یہ انٹرپٹیشن کی بات ہے میں نے منیسٹر صاحب سے بات کی انہوں نے کہا ہم نے تو جگہ انہیں آفر کی لیکن چودہ مہینے گزر گیا ہے وقت بہت زائے ہوگا ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں فینانس منیسٹری پیسے نہیں دے رہی یہ منیسٹر صاحب کا پوائنٹ آفیو ہے نہیں منیسٹر صاحب نے کہا منیسٹر صاحب نے اگر یہ کہا ہے جو بیسٹ جگہ ہے اس میں جگہ آفر کی تو انہوں نے کہا چودہ مہینے کے بعد ہاں جی اور وہ کافی مطلب یہ ڈاکٹر صاحب انتظامی معاملات میں بہت سخت ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں نہ انہوں نے نہ کسی اور نے تو مگر مجھے میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو سیکٹری جو ہیں ریلیجیس افیرز کی منیسٹری کے جو میری ان سے بات ہوئی مجھے تو بہت عانربل آدمی وہ لگے میں ان سے پہلے بھی ملا ہوں تو انہیں وارنٹ گرفتاری بھی دیا ہے کہ میں اگلی دفعہ آپ کو گرفتار کر لوں گا سپریم کورٹ اختیارات دیتی ہے کمیشن کو اور جب میں نے ان سے بات کی تو بڑے انہوں نے بہت تحمل اور وقار کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سینئر ہیں آنس ٹائدمی ہیں ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم نے دس پندر لاکھ کا فرنیجر بھی فراہم کیا اور جو ڈاکٹر صاحب کہیں گے ہم کہیں گے ہم ان کی رائے سے متفق ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ایک ٹتھ لٹھ کا کمیشن نہیں چاہیے اقلیتوں کے ساتھ جہاں کہیں کوئی زیادتی ہو رہی ہے اس کے تدارہ کا بند بس سنن چاہیے اور کیمنٹ سے انہوں نے منظور کرا لیا خاموشی کے ساتھ سب سے بڑے لطیفہ ہے اس میں ایک اور ہے دو ہزار پانچ سے جب میں ڈاکٹر صاحب کے گھر وزیراعظم صاحب کو لے گیا تھا شویف صدر صاحب کے گھر ہاں وہ دونوں قریبی ذاتی دوست ہیں وزیراعظم کے دوست کے مرضی کے خلاف اور ان کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے دنیا میں میں کئی دفعہ ایکسپلین کر چکوں گے لیکن یورپی یونین انہیں بلاتی ہے افغانستان سے ٹریک ٹو مزاکرات وہ کر رہے ہیں ہر ایک کمیشن پہ سپریم کوٹ انہیں کو مقرر کرتی ہے یہ ان کی ترجی ہے میں نے تو کبھی کسی اور کا نام نہیں دیا جب وان مین کمیشن بنتا ہے لفاکی محطاب ہو رہے ہیں ٹیکس کے آئی بی کے چیپ ہو رہے ہیں کراچی کے ٹیررزم کو انہوں نے ہنڈل کیا تھا ان کو ایک مارڈل پولی اقوام بودھدہ نے اسسٹنٹ سیکٹری جنرل کی پوزیکشن انہیں افر کی تھی اچھا دنیا بھر کے یونیورسٹیوں کے کہ وہ دیکھتے ہیں نساب اور پرچے اور یہ جہاں کریمنالوجی پڑھائی جاتی ہے ایشیا کے پہلے پی ایچ ڈی ہیں وہ اکراز اس ویل پہلے پی ایچ ڈی ہیں اور پاکستان دیکھے کیا ان کے ساتھ حال کرتا ہے اچھا اب یہ جو ہے نا یہ میس انڈسٹینڈنگ اور ریڈ ٹیپیزم اور سرکاری دفتروں میں کام نہ کرنے کا جرور جہان ہے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کے پاس تین شاندار امارتیں ہیں ان سے کتنی بار خات لکھ کے کہا گیا اور وہ ٹال لیتے ہیں ہر دفعہ وزارت خزانہ اس چیز کے لیے اگر پیسے نہیں رکھتی تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں اپنے بچوں سے کہوں پینے کے پانی کے لیے پیسے نہیں ہیں رمضان اللہ میں افتاری کے لیے پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں تو کس چیز کے لیے پیسے ہیں بھائی اگلے جب وزیراعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور وزیر مذہبی امور صاحب کو بلائیں اور سیکٹری صاحب کو بلائیں اور ڈاکٹر سیڈل صاحب کو بلائیں وہ تو خیر ان کو بلاتے بھی ہیں میرا خیال میں کبھی کبھی مشورن سے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسی آدمی نہیں یہ درخواست لے کے جائیں گے ان کی کوشش ہوگی کہ مجھ پر یہ جو بار ڈالا گیا ہے ان کونسا کوئی تنخواہ اور برات لینی ہے اس کے بدلے میں صحیح لیکن بہتر نہیں ہے سپریم کورٹ کی وجہ اپنے دوست وزیراعظم عمران خان صاحب سے بات کرتے تھے وہ کیوں جائے ان کے پاس یہ وزیراعظم کا کام ہے اپنے کیونٹر نے منظوری کیسے دے دی اس کمیشن کی تو یہ چودہ میں اکتہ فارلیمنٹ سے ہو رہی یہ وزیراعظم صاحب نے کیسے اس کو سمجھا ہی نہیں ماملے کو اور وزیراعظم صاحب جو ہے وہ بھول گئے کہ جس کمیشن کا تعلق ڈاکٹر سیڈل سے ہے وہ تو رولز کی اتنی سی خلاوردی برداشت نہیں کرتے مجھے تو یاد ہے کہ کوئٹہ میں ایک دفعہ کچھ لوگ مر گئے تو میں ڈاکٹر صاحب کو فون کیا وہاں پہ وہ آئی جی تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا یہ واقعہ کیسے ہو گیا انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب براہ راست حکامات دے رہے تھے پولیس افسروں کو اس لیے ہو گیا میرے تھی اسٹریٹیجی یہ تھی کہ ان کو تھکا دوں گا افغانستان پہ بمباری کے خلاف پہلے مظاہرے ہو رہے تھے ہو نہیں تھے میں انہیں تھکا دوں گا اور تھک ہار کے مظاہرے کرنا تو انہوں کا لوگوں کا حق ہے گورنر صاحب نے براہ میں نے کہا پھر آپ نے کیا کیا پھر انہوں نے کہا میں نے اس سیوہ دیا میں نے گورنر سے کہا کہ میں ایس ایچوں سے بھی کمتر ہوں یعنی آپ پولیس افسروں میں تو ایس ایچوں پر ہوں آپ ڈریکٹ وہاں سے انہیں احکامات افساد کریں گے ٹھیک ہے نا ان کی تو ریپوٹیشن یہ ہے کہ دنیا میں چند جو پولیس افسر ہیں کئی دفعہ بتایا آپ کو ترکی پولیس گورنڈوائزر جیپنیز پولیس گورنڈوائزر بریٹیش پولیس وہ وہاں جائیں بریٹیش پارلیمنٹ انہوں نے بلا دیا اٹریکٹ مذاکرات کرتے ہیں اور اس آدمی کا کام نہیں ہو رہا اور اچھا جو جس وزارے سے تعلق ہے دونوں آدمیوں سے میں نے بات کی نہایت شہستگی سے انہوں نے کہا کہ ہم تعاون کے لئے اطیار ہیں وزیر صاحب نے بھی کہا سیکرٹری صاحب نے بھی کہا اور وزیری آدم صاحب کوئی دس پندرہ منٹ نکال لیں یہ مسئلہ حل کریں پاکستان کے تو تأثیر کا بین الاقوامی تأثیر کا مسئلہ ہے جی ایس پی سٹیٹس کا مسئلہ ہے جو بلینز اف ڈالرز اور سب سے زیادہ ایک قوم کی عزت کا مسئلہ ہے ہمارے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا ایک فرمان جس پہ آلی جناب کی مہر ہے اور آج بھی ایک گرجے میں محفوظ رکھا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ روز قیامت تک میری امت اس معاہدے کے پابند ہے کہ وہ غیر مسلم ریاہ کے حفاظت کرے گی حفاظت کرے گی چلیں اس کے ساتھ یہ ہر انسہ وقت میرے پاس بلکو ختم ہو شکریہ آپ کو بہت شکریہ دیکھنے والوں کو بہت شکریہ اپنے بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ